اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بعد ہم اور آپ پڑھ رہے تھے فائل کے حکام کے بارے میں اور فائل کے حکام میں سے ہم نے پڑھا کی فائل کا عامل ہمیشہ فائل پر مقدم ہوتا ہے کبھی بھی فائل سے مؤخر نہیں ہو سکتا اسی طرح ہم نے پڑھا کی فائل کا عامل جو فیل ہوتا ہے وہ کب مذکر آتا ہے اور کب مونس آتا ہے فائل کے حکام میں سے اب اس کے بعد ہم تیسرا حکم پڑھیں گے اور وہ یہ ہے کہ فائل کا عامل کب مفرد آتا ہے کب تثنیہ آتا ہے اور کب جمع آتا ہے فائل یا تو اس میں ظاہر ہوگا یا فائل ضمیر ہوگا اس سے پہلے جب نے فائل کے عامل کے مذکر اور مونس اور گفتو کی تھی تو اس میں بات آئی ہے کہ فائل یا تو اس میں ظاہر ہوتا ہے یا فائل ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے اگر فائل اس میں ظاہر ہو اگر فائل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آئے گا کبھی بھی فعل تثنیہ یا جمع نہیں آئے گا جیسے آپ کہیں گے دخل الولدو دخل الولدانی اور دخل المسلمون یہاں پر دیکھیں آپ الولدو دخلہ کا فائل ہے اور یہ مفرد ہے الولدانے دخلہ کا فائل ہے اور یہ تثنیہ ہے المسلمون دخلہ کا فائل ہے اور یہ جمع ہے تو پہلے میں فائل مفرد ہے دوسرے میں فائل تثنیہ ہے تیسرے میں فائل جمع ہے ان سب کے باوجود فعل کو مفرد لائے گیا ہے تو جب فائل اس میں ظاہر ہو ضمیر کی شکل میں نہ ہو بلکہ اس میں ظاہر ہو جیسے الولد ہے الولدان ہے المسلمون یا الولاد ہے تو فعل کو ہمیشہ مفرد لائے جائے گا اسی طرح اگر فائل مونس ہے جیسے آپ کہیں گے داخلت البنتو چونکہ فائل یہاں مونس ہے حقیقی ہے لہذا اس پر تائتانیس داخل کی گئی آپ کہیں گے داخلت البنتانی اور داخلت البناتو داخلت البناتو ان مثالوں میں دیکھیں آپ کہ بنت یہاں بر مفرد ہے بنتانے مسنہ ہے بنات یہ مجموع ہے تین طرح کے فائل آئے ہوئے ہیں لیکن فعل تینوں کے اندر مفرد استعمال ہوا ہے داخلت 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 تو فعل کو مفرد لائیں گے یا تثنیہ لائیں گے یا جمع لائیں گے اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ فائل وہاں پر اس میں ظاہر ہے یا فائل ضمیر کی شکل میں ہے اگر فائل اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ مفرد آئے گا داری مذکر کے لئے مذکر آیا اور مونت کے لئے مونت لیکن مفرد آئے گا تثنیہ اجمع نہیں آئے گا اگر فائل ضمیر کی شکل میں ہے تو وہ ہمیشہ مرجع کے مطابق آئے گا آپ یہ دیکھیں گے اس ضمیر کا مرجع کیا ہے جیسے آپ کہیں گے الولدو داخل الولدو مبتدہ داخل فعل اور اس میں ہوا کی ضمیر جو مستطر ہے وہ فائل یہاں فائل ضمیر کی شکل میں ہے اس طرح آپ کہیں گے آپ الولدانی اب کہیں گے آپ داخل داخلہ کہہ دیا آپ نے کیونکہ یہاں جو فائل ہیں وہ ضمیر کی شکل میں ہے اور جب فائل ضمیر کی شکل میں ہو تو پھر وہ مرجع کے مطابق آئے گا اس کا مرجع ہے الولدانی دونوں لڑکے داخل ہوئے اور اگر آپ یہاں پر مرجع اس کا جمع ہے مثلا الولادو تو آپ کہہ دیں گے داخل الولادو داخل ایسے موقع سے کہیں گے کیونکہ یہاں پر جو مرجع اس کا جمع ہے تو دیکھا آپ نے کہ جب فائل ضمیر کی شکل میں انتمام میں ہے تو وہ مرجع کے مطابق ہے الولد مفرد تھا تو داخلہ کہا گیا الولدانی تثنیہ ہیں تو داخلہ کہا گیا الولادو جمع ہیں تو داخلو کہا گیا یہاں پر اسی طرح سے مونت کی مثال ہے لے لے آپ جیسے کہیں گے آپ یہاں جو فائل اس کی ضمیر کا مرجع تثنیہ ہے لہذا فائل کو دخل اتا تثنیہ کی شکل میں لائے ہیں اور یہاں پر دخل نا کے اندر جو فائل ہے وہ ضمیر ہے اور اس کا مرجع جمع ہے مونت ہے لہذا یہاں پر دخل نا لائے ہیں تو فائل کو مفرد لائیں گے یا تثنیہ لائیں گے یا جمع لائیں گے اس کے لئے آپ کو دیکھنا مذکر کے لئے مذکر اور مونت کے لئے مونت یا جس کی تفصیلات اس سے پہلے مذکر مونت کے بارے میں آ چکی ہے اس کے مطابق اور اگر فائل ضمیر کی شکل میں ہے تو پھر دیکھیں کہ اس ضمیر کا مرجع کیا ہے اس مرجع کے اعتبار سے آفیل کو واحد یا تثنیہ یا جمع لائیں گے اب ایک اور مسئلہ ہے کہ اصل ترتیب یہ ہے کہ پہلے فائل آئے پھر فائل آئے اور اس کے بعد مفہول آئے جیسے آپ کہیں گے وارثہ سلیمان داوود سلیمان داوود کے وارث ہوئے وارثہ یہاں پر فائل سلیمان فائل اور داوود مفعول ترتیب دیکھیں آپ فائل فائل ہے اس کے بعد فائل ہے اور اس کے بعد مفعول موجود ہے تو اصل ترتیب یہی ہے کی فائل کی جگہ مفعول سے پہلے ہوتی ہے فائل تو ہمیشہ پہلے آئے گا یعنی فائل سے فائل کے بعد نہیں آسکتا ہے لیکن فائل کی جگہ مفعول سے پہلے ہوتی ہے اور مفعول کی جگہ فائل کے بعد ہوتی ہے یہ اصل ترتیب ہے لیکن کبھی کبھی اس ترتیب کے برعکس بھی ہو سکتا ہے اگر کسی طرح کے التماس کا کوئی خطرہ نہ ہو جیسے آپ کہیں اشترہ السیارت محمود محمود نے گاڑی خرید لی اشترہ فائل محمود فائل اور السیارت مفعول السیارت مفعول تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ترتیب الٹ دی گئی ہے مفعول کو پہلے لائے گیا ہے اور فائل کو بعد میں لائے گیا ہے جس کی بھی اپنی وجہ ہوتی ہے کہ کسی کو پہلے اور کسی کو بعد میں کیوں لائے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر اصلا زور ڈالنا سیارہ پر ہے کہ سیارہ گاڑی کس نے خرید لی تو کہا گیا گاڑی محمود نے خرید لی اور جہاں یہ بتانو محمود نے کیا خریدا اور اس کے بارے میں کہا آتا ہے اس طرح محمود نے سیارہ محمود نے گاڑی خریدی تو اس مثال کے اندر دیکھیں آپ کسی طرح کے کوئی التباس کا خطرہ نہیں ہے کہ کسی کو شک ہو جائے کہ پتہ نہیں اس میں فائل کون ہے اور پتہ نہیں مفعول کون ہے کسی طرح کا کوئی التباس نہیں ہو سکتا ہے لہذا جب کسی طرح کے التباس کا خطرہ نہ ہو تو آپ چاہیں تو مفعول کو پہلے لے آئیں اور فائل کو بعد میں لائیں لیکن اگر التباس کا خطرہ ہے تو پھر فائل کو پہلے لانا اور مفعول کو بعد میں لانا آپ کے لئے ضروری ہو جاتا ہے اگر التباس کا خطرہ ہے تو فائل کو پہلے لانا اور مفعول کو بعد میں لانا آپ کے لئے ضروری ہوگا جیسے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں ضربہ موسی عیسی ضربہ فعل موسی فائل اور عیسی مفعول منہ ہوا موسی نے عیسی کو مارا اب یہاں پر یہ موسی فائل اور عیسی مفعول ہے اگر آپ اس سے الٹنا چاہیں اور آپ کہنا چاہیں اس طرح کہہ دیجی آپ ضربہ عیسی موسی اور آپ کہیں ضربہ یہ فعل اور عیسی یہ مفعول اور موسی فائل ہے تو آپ کے لئے ایسا کہنا بالکل غلط ہے کیونکہ اگر آپ نے کہا ضربہ عیسی موسی کوئی بھی سننے والا یہ نہیں سمجھ سکتا ہے کوئی بھی سننے والا یہ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ یہاں پر عیسی مفعول ہے اور موسی فائل ہے کیونکہ دونوں میں کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہو رہی ہے فائل ہونے کی یا مفعول ہونے کی ان میں سے کون مرفوع ہے اور کون منصوب ہے کوئی علامت ظاہر نہیں ہو رہی ہے کیونکہ عیسیٰ اور موسیٰ یہ اس سے مخصور ہیں جن کا عراب تقدیری ہوتا ہے ذمہ تقدیری فتحہ تقدیری تو جب ان کا عراب ظاہر نہیں ہو سکتا ہے تو پھر آپ تفریق نہیں کر پائیں گے کہ ان میں کون مفعول ہے اور کون فائل لہذا یہاں پر یہ قائدہ بنا ہے کہ جب اس طرح التباس کا خطرہ ہو جائے یہ پتا نہ چلے کون فائل کون مفعول تو پھر پتا چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فائل کو پہلے لائیے اور مفعول کو بعد میں لائیے لہذا اگر عیسیٰ مفعول ہے تو وہ پہلے نہیں آسکتا ہے بلکہ وہ عیسیٰ بعد ہی میں رہے گا لہذا آپ کہیں گے ذاربہ موسیٰ عیسیٰ اور یہاں پر موسیٰ فائل اور عیسیٰ مفعول ہے اسی طرح سے آپ کہیں گے ذارہ اخی صدیقی میرے بھائی نے میرے دوست کی زیارت کی میرے دوست سے ملنے گئے میرے بھائی اب دیکھیں ذارہ یہاں پر فیل اخی فائل اور صدیقی مفعول ہے زیارت کے لئے جانے والا کون ہے اخی میرا بھائی اور جس کی زیارت کرنے گئے ہیں وہ صدیقی مفعول ہے اب اس کو اسی طرح رکھنا ضروری ہے فائل کو پہلے لائیں گے مفعول کو بعد میں لائیں گے کیونکہ اگر ترتیب پلٹ دیں آپ اور کہیں ذارہ صدیقی اخی میرے دوست کی میرے بھائی نے زیارت کی تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ان میں کون فائل کون مفعول کو یہ سمجھ سکتا ہے کہ میرے دوست نے میرے بھائی کی زیارت کی کیونکہ اخی اور صدیقی دونوں کا اعراب تقدیری ہے کیونکہ ان دونوں کی اضافت یائے متقلم کی طرف ہو رہی ہے اور جس کلمہ اضافت یائے متقلم کی طرف ہو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے لہذا جب اس طرح التباس کا خطرہ ہو جائے پتہ نہ چلے اس میں کون فائل ہے کون مفعول ہے ایسے موقع سے فائل کو پہلے لانا اور مفعول کو بعد میں لانا یہ ضروری ہو جاتا ہے تو اس طرح سے فائل کے بارے میں چار احکام آپ کے ساتھ نے بیان کیے گئے ایک تو یہ ہے کہ فائل کا عامل کبھی بھی فائل کے بعد نہیں آتا ہے دوسرے فائل کا عامل کبھی مذکر ہوتا ہے اور کبھی مونت ہوتا ہے کب مذکر ہوتا ہے اور کب مونت ہوتا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی گئیں اسی طرح سے فائل کا جو عامل ہوتا ہے کب مفرد آتا ہے کب تثنیہ آتا ہے کب جمع آتا ہے اور کب مفرد لانا ضروری ہوتا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی گئیں اور آخر میں آپ کے سامنے یہ قائدہ بیان کیا گیا کہ اصل ترتیب یہ ہے کہ فیل کے بعد فائل آئے اور فائل کے بعد مفعول آئے لیکن اگر التباس کا خطرہ نہ ہو تو آپ چاہیں ترتیب بدل سکتے ہیں فیل کے بعد آپ چاہیں مفعول کو لائیے اور فائل کو اس کے بعد لائیے لیکن اگر التباس کا خطرہ ہے تو پھر آپ مفعول کو فائل پر مقدم نہیں کر سکتے بلکہ فائل کو پہلے لانا اور مفعول کو بعد میں لانا آپ کے لئے ضروری ہے اب اس کے بعد جو ہمارے سامنے نئی بحث ہے وہ ہے نائب فائل کی فائل اور مفعول کی تفصیلات ہم نے پڑھ لیں اب یہاں پر نائب فائل کا تذکرہ ہوگا سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ یہ نائب فائل کہتے کسے ہیں نائب فائل کیا ہوتا ہے جب کسی جملے سے مفعول بھی کے فائل کو حضف کر دیا جائے فائل کا ذکر نہ کیا جائے تو مفعول بھی کو اس کا قائم مقام بنا دیتے ہیں جب کسی جملے میں سے فائل کو حضف کر دیا جائے اس کا ذکر نہ کیا جائے تو مفعول کو اس کا قائم مقام بنا دیتے ہیں اسی کو نائب فائل کہا جاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں سورقا المتاعو دوریبا السارقو یمدحو المجتہدو یہاں دیکھیں سورقا المتاعو سامان چوری ہو گیا چوری کرنے والا کون ہے اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں کیا گیا ہے کہ کون چوری کرنے والا ہے یہ متہ سامان تو چوری ہوا ہے حقیقت میں یہ مفعول تھا جو چیز چرائی گئی تھی لیکن چونکہ یہاں پر سارق کون ہے چرانے والا کون ہے فائل کون ہے اس کا تذکر نہیں کیا گیا ہے تو اس کے بعد جو مفعول تھا اسے اس کا قائم مقام بنا دیا گیا اور فائل کی جگہ میں رکھ دیا لہذا المتاعو کو نائب فائل کہا جاتا ہے یہ فائل کی نیابت کرتا ہے جو اعراب فائل کا ہوتا ہے وہی اعراب اب نائب فائل کو دے دیا جاتا ہے اسی طرح سے قائم دور بس سارق چور کے پٹائی ہوئی کن لوگوں نے پٹائی کی کس نے مارا چور کو وہ ذکر نہیں کیا گیا ہے کون ہے مارنے والا لہذا یہاں پر چونکہ فائل کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے تو جو مفعول تھا اسی کو یہاں پر نائب فائل بنا دیا گیا اور اس کی جگہ میں رکھ دیا گیا اور جو اعراب تھا فائل کا وہی اعراب اب اسے دے دیا گیا تو یہ نائب فائل ہو گیا ہے اسی طرح سے قائد یمدح المجتحد یمدحو کی معنی تعریف کی جاتی ہے المجتحد کی معنی محنتی جو محنتی ہوتا ہے کسی بھی کام میں اس کی تعریف کی جاتی ہے کون تعریف کرتا ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے اس سے غرض نہیں ہے کہ کون تعریف کرتا ہے یہاں بتانا ہے کہ جو بھی محنتی ہوتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے لہذا تعریف کرنے والا کون ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے تو ایسی صورت میں فائل یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا ہے تو جو مفعول تھا حقیقت میں اس مفعول کو فائل کی جگہ میں رکھ دیا گیا ہے لہذا اس المجتحد کو نائب فائل کہا جاتا ہے تو نائب فائل کہتے ہیں جب کسی جملے کے اندر فائل کا ذکر نہ کیا جائے تو مفعول بھی کو اس کا قائم مقام بنا دیا جاتا ہے اور اسی کو نائب فائل کہتے ہیں یہ جو نائب فائل ہوتا ہے یہ نائب فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے جیسے فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے ایسے نائب فائل بھی ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے پہلے جب مفعول تھا تو منصوب تھا لیکن جب اسے نائف فائل بنا دیا گیا تو اس کے بعد وہ مرفو ہو جاتا ہے ان تمام مثالوں میں دیکھیں گے آپ کہ جو نائف فائل ہیں وہ سب کے سب یہاں پر مرفو ہے اب اس کے بعد نائف فائل کے کچھ حکام آپ کے سامنے ذکری کیے جا رہے ہیں فائل کے حکام ذکری کیے گئے اب کچھ نائف فائل کے حکام بھی دیکھ لیں آپ نائف فائل کے حکام کیا ہوتے ہیں نائف فائل کے حکام میں سے پہلہ حکم یہ ہے کہ نائف فائل کا جو عامل ہوتا ہے فعل ہوتا ہے وہ فعل مجہول ہوتا ہے فعل معروف نہیں ہوتا ہے جیسے اس سے پہلے کی تمام مثالوں میں آپ نے پڑھا آپ نے دیکھا سورقہ المتاعو یہ سورقہ فعل مجہول ہے فعل معروف آتا ہے سارا کا اس نے چُرائیا اور فعل مجہول سورقہ چُرائیا گیا لہذا نائف فائل کے حکام میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ نائف فائل کا جو عامل ہوتا ہے فعل ہوتا ہے وہ فعل مجہول ہوتا ہے فعل معروف نہیں ہوتا ہے دوسرے نائف فائل کا عامل کے مقدم ہونے کے بارے میں نائف فائل کا عامل مذکر ہوگا یا مؤنس ہوگا نائف فائل کا عامل مفرد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا ان تمام چیزوں کے بارے میں نائف فائل کا حکم بلکل وہی ہے جو فائل کا حکم ہے نائف فائل کا عامل ہمیشہ مقدم ہوگا اسی طرح سے نائف فائل کا عامل مذکر ہوگا یا مؤنس ہوگا نائف فائل کا عامل واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا اس کے حکام بلکل وہی ہیں جو حکام اس سے پہلے آپ نے فائل کے پڑھے ہیں لہذا جس طرح سے فائل کا عامل کبھی بھی فائل سے مؤخر نہیں ہو سکتا ہے ویسے ہی نائف فائل کا عامل بھی کبھی بھی نائف فائل سے مؤخر نہیں ہوگا لہذا آپ کہیں گے سورق المتاعو پہلے عامل آئے گا اس کے بعد نائف فائل آئے گا ایسا آپ نہیں کہیں گے کی المتاعو سورق اگر آپ نے ایسا کہا تو یہ پھر نائف فائل المتاعو نہیں رہ جائے گا بلکہ المتاعو مبتدہ ہو جائے گا اور سورقہ یہ اس مبتدہ کی خبر ہوگی سورقہ اس مبتدہ کی خبر ہوگی لہذا المتاعو ایسی صورت میں نائف فائل نہیں ہوگا کیونکہ نائف فائل کبھی بھی اپنے عامل پر مقدم نہیں ہوتا نائف فائل کا عامل اس سے مؤخر نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے نائف فائل کے عامل کے مذکر لائیں گے یا مونت لائیں گے اس کا حکم بالکل فائل ہی کی طرح سے ہے جیسے فائل کے عامل کے بارے میں پڑھا تھا آپ نے کی فائل یا تو ضمیر کی شکل میں ہوگا یا فائل اس میں ظاہر کی شکل میں ہوگا اگر فائل ضمیر کی شکل میں ہو تو ہمیشہ عامل یا فعل مر جا کے مطابق آئے گا جیسے آپ کہیں گے الرجل دوریبا یہاں پر دوریبا فعل مجھول اور اس میں ہوا کی ضمیر یہ نائف فائل ہے نائف فائل ہے ہوا کی ضمیر یہاں پر تو یہاں پر دیکھیں نائف فائل یہ ضمیر کی شکل میں آیا ہوا ہے لہذا دیکھیں گے کہ یہاں پر اس کا مرجہ کیا ہے مفرد ہے الرجل لہذا دوریبا لائیں گے اور مذکر ہے لہذا یہاں پر دوریبا لائیں گے اور اگر آپ کہیں گے المرعت تو آپ کہیں گے دوریبت المرعت دوریبت ایسے موقع سے کہیں گے کیونکہ یہاں پر دوریبت کا نائف فائل یہ ضمیر یہاں پر ہے یہ نائف فائل واقع ہے اس کا مرجہ المرعہ مونت ہے لہذا فعل کو آپ یہاں پر مونت لائے ہیں اگر نائف فائل ضمیر کی شکل میں ہے تو اس کا فعل مرجہ کے مطابق آئے گا اگر مرجہ مذکر ہے تو فعل مذکر آئے گا اور اگر مرجہ مونت ہے تو فعل ایسے موقع سے مونت آئے گا اب آج کے درس اسی پر ختم کیا جاتا ہے انشاءاللہ نائف فائل کے اور دیگر جو حکام ہیں وہ انشاءاللہ اللہ وبرکاتہو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں